فیلیر از دی مردر آف آل سیکسس جو فیلیر ہوتا ہے وہ آپ کو ایک خدم اوپر چڑھاتا ہے ایک خدم نیچے نہیں گراتا ہے یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو اسی لئے کہتا ہے کہ فیلیر از دی مردر آف آل سیکسس سیکسس حاصل کرنے کے لیے آپ کو گرنا پڑتا ہے آپ جب گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو آپ جب بیٹھتے ہیں گاڑی چلانے کے لیے تو ایک ہی وقت میں آپ گاڑی نہیں چلا سکتے آپ کو نہیں آجاتا ہے کہ آپ کو پھرے دیکھنا پڑتا ہے کہ اسٹیرنگ کو کیسا پکڑنا ہے گ گیر کہاں ہوتا ہے سامنے کا گیر کیا ہوتا ہے نیوٹرل کیا ہوتا ہے اور جو ہے فاسٹ میں بھگانا آئں تو کون سا گیر دالنا پڑتا ہے کلچ کون سا ہوتا ہے بریک کو نسا ہوتا ہے ایکسلیٹر کون سا ہوتا ہے آپ کو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں یہ سب چیزیں آپ کو سکھنی پڑتی ہیں آپ گاری پر چل ربیٹھتے ہیں تو آپ فیل ہو جاتے ہیں آپ سے گاری آگی نہیں بڑتی ہے آپ کے ہاتھ تھر تھر آتے ہیں آپ کامتے رہتے ہیں آپ کو پتا نہیں چلتا harmony کیا کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلی وقت میں ہار گئے ہیں آپ پہلی وقت میں گاڑی نہیں چلا سکے تو آپ نہیں چلا سکیں گے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہر چیز کی بگننگ فیلیر سے ہوتی ہے جب آپ فیل ہوتے ہیں گاڑی چلانے میں تب ہی آپ پھر اس کے بعد ایک سو بیس کی سپیڈ میں چلانا سیکھتے ہیں سب سے پہلے فیلیر آتا ہے ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھو کہ جو بھی چیز آپ کر رہے ہو سب سے پہلے تیار رہو فیلیر کو فیلیر کا سامنا کرنے کے لیے فیلیر آپ کا انتظار کر رہا ہے سیکسس آپ کا انتظار نہیں کر رہا ہے فیلیر آپ کا انتظار کر رہا ہے وہ فیلیر کیا ہے مدر ہے وہیں سے آپ کی سیکسس کا جنم ہوگا جب تک فیل نہیں ہوگے جب تک سیکسس فل نہیں ہو سکتے ہو میں آپ کو اور ایک مثال دوں گا مارک زکربر کہتے ہیں کہ میں نے فیس بک کی ایک اپلیکیشن نہیں بنایا جس سے میں کامیاب ہوا جس سے مجھے سیکسس ملی اس سے پہلے میں کئیbird بناتا تھا کئی games بناتا تھا لیکن مجھے اس میں کامیاب ہی نہیں ملی میں اس میں سیکسس نہیں ہو پایا یہ ایک اپلیکیشن ہے فیس بک جس میں سیکسس پل ہوا ہوں کوئی بھی سیکس پل پرسنڈ اس دنیا میں ہے وہ ایک ہی attempt سیکسس نہیں ہوا ہے کسی کی بھی آپ history اٹھا کر کہ دیکھ لو کسی کی بھی بائیو گرافی اٹھا کر کے دیکھ لو وہ لوگ کئی چیزیں کی ہیں کئی مشکلات سے گزرے ہیں کئی فیلیرس انہوں نے دیکھا ہے اس کے بعد ان کو سیکسس ملی ہے تو ہم کو ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے جبھی بھی ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم فیل ہو رہے ہیں تو یہ ایک سیکسس فل ہونے کی نشانی ہے چہتہ پروب ہے یہ بہت اہم ہے جبھی بھی ہمارے سامنے پروبلم آتا ہے تو ہم اس کو کوئٹ کر دیتے ہیں ہمارے سامنے پروبلم آتا ہے ہم حیرت کھا جاتے ہیں ہم کو سیلیوشن نہیں ملتا پرابر صحیح بات ہے ہم کو سیلیوشن نہیں ملتا ہے ہر پروبلم کا اس پروبلم کا سیلیوشن ہم کو ڈھوننا پڑتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کی زندگی میں پروبلم نہیں ہیں ہر ایک شخص کی زندگی میں پروبلم ہیں اگر آپ کو پروبلم فری چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے پرابلمس چاہیے ہی نہیں تو پھر آپ کو اس دنیا سے جانا پڑے گا اس دنیا میں جب تک آپ ہیں جب تک آپ کے ساتھ پرابلمس ہیں پرابلمس آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں آپ پرابلمس سے چھٹکا رہا ہے جب ہی پائیں گے جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں اگر آپ سیکسسفل ہونا چاہتے ہیں تو پھر پرابلمس کو سالف کرو کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نے جتنی ویڈیوز اس میں اٹھا کر کے دیکھ لو جہاں پر بھی میں نے پرابلمس کا ذکر کیا ہے وہاں پر سلیوشن کا ذکر کیا ہے بکوز ہر پرابلمس کا سلیوشن دنیا میں موجود ہے ہم نہیں ٹرائے کرتے ہیں ہم نہیں ٹرائے کرنے کے وجہ سے ہم کو دکھتا نہیں ہے ہم وہ پرابلمس پر گیوپ کر دیتے ہیں ہمارے بیزنس میں کوئی پرابلمس آتا ہے ہم گیوپ کر دیتے ہیں اسی لئے ہمیشہ یاد رکھو کہ پرابلم کے پیچھے سلیوشن موجود ہے سلیوشن کے بغیر پرابلم نہیں آتا ہے سلیوشن ہے اسی لئے پرابلم آیا ہے اسی لئے یہ پروب بہت مشہور ہے اور ہم کو ہمیشہ ہماری زندگی میں سامنے رکھنا چاہیے یہ بھی پرابلم آئے گا There is always a solution to every problem